سوال یہ آتا ہے ملاد کو کیا صحابہ نے منایا تو میں کہتا ہوں اصل ملاد بالکل صحابہ نے منایا قرآن سے بھی ثابت ہے حدیثوں سے بھی ثابت ہے صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے قرآن پاک میں ایک آیت مبارک ہے کہ جب اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا اب یہ کیا ہے حضور کا ذکر مبارک ہو رہا ہے نبیوں کے سامنے ہو رہا ہے وعدہ لیا ہے نبیوں سے اور کس نے لیا اللہ نے لیا عالمِ ارواح میں دنیا میں ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا کوئی نبی مبوس نہیں ہوئے ذکرِ مصطفیٰ اس وقت بھی ہو رہا تھا اور اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا نبیوں سے کیا وعدہ لیا کہ تمہیں ضرور کتاب بھی عطا کروں گا تمہیں حکمت بھی عطا کروں گا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُلْ لِمَا مَعْكُمْ پھر وہ رسول آئیں گے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کریں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ تم نے ضرور ان پر ایمان لانا ہے ضرور ان کی مدد کر دی ضرور ان پر ایمان لانا ہے ضرور ان کی مدد کر دی وہ ایمان اور وہ مدد کیسے کہ سارے انبیاء اپنی اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے اور بتاتے کہ وہ نبی آخر الزمان تشریف لانے والا وہ جب لائیں اگر تم میں سے کسی کے عمر اتنی زیادہ ہو جائے تو ان پر ضرور ایمان لے کر آئے ان پر ضرور ایمان لے تو یہ قرآن میں صحابہ اکرام علی مردوان نے ایک مردب بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا مَا جَلَسْحَكُمْ تمہیں کس چیز نے بٹھایا یہاں پر کہنے لگے جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهُ وَنَحْمَدْهُ ہم بیٹھیں اللہ کا ذکر کرنے کے لئے اور اللہ کی حمد کرنے کے لئے کس بات پر اَلَا مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ہدایت عطا فرمائی وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا اور ہم پر جو احسان کیا ہے اللہ نے آپ کے اس وجہ سے اور روایات میں وَمَنَّ بِكَا آپ کی ذات کے حوالے سے جو ہم پر احسان ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات ہمیں عطا فرمائی ہمیں آپ کا امتی بننے کا شرف دیا ہم اس پر اللہ کی حمد باین کرنے کے لئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے یہاں بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اسی کام کے لئے بیٹھے ہو کا بالکل اسی کام کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے قسم اس لئے نہیں اٹھوائی کہ مجھے تم پر کوئی شک تھا ایسا نہیں بلکہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے ان صحابہ پر ان گروہ صحابہ پر فخر فرما رہا ہے کہ جو مل بیٹھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں اللہ بھی فخر فرما رہا ہے یہ صحابہ بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی ترمیدی شیف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے آپس میں ان میں سے کوئی ایک کھڑا کر بات کرتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ آدم علیہ السلام صفیح اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے کلیمت اللہ ہے یعنی جو ان کے القابات تھے جو اللہ نے انہیں شانے عطا فرمائی یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیاتے صحابہ بیٹھے ہیں انبیاء کا ذکریں خیر کر رہے ہیں حضور تشریف لائے اور فرمایا سمعتو کلامکم وعجبکم میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا میں نے تمہارے کلام کو بھی سنا تم میں سے کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ آدم صفیح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ بیشہ کیسے کہ یہ اللہ نے انہیں شانیں عطا فرمائی ہیں ایسا ہی ہے لوگو سن لو میں اللہ کا محبوب ہوں ولا فخرہ میں فخر نہیں کرتا یہاں نبی پاک علیہ السلام نے اب اپنی شان کو بیان کیا جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی اور صحابہ سن رہے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی شان تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں بیان کرنا حضور علیہ السلام کے سنت اور یہ سننا صحابہ